نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنی کلاس میں دوستوں یدی آپ ابھی ککشہ دسویں اور بارویں کے اندر آئے ہو اور دوستوں دو جر بائیس میں بورگ پرکشیں دینے والی ہو تو دوستوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ابھی آپ کی جو سکولیں ہیں وہ نہیں کھولی ہے اور دوستوں ابھی آپ اونلین سٹڈی ہے وہ کر رہے ہو اور دوستوں کئی ویدارتی تو ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی تک کتابیں بھی نہیں اپلک دھو پائی ہے تو ایسے میں دوستوں سبھی ویدارتی ہیں وہ بھارت سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ اس سال کم ہونا چاہیے لگ بگ تیس یا چالیس پرسینٹ سلیبس ہمارا ریڈیوز ہونا چاہیے تو دوستوں آپ سب کے لئے خوش قبری آ چکی ہے دوستوں بھارت سرکار نے آپ کی مانگوں کو پورا کر لیا ہے اور دوستوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی آپ کے کورس میں کٹ ہوتی ہے وہ کریں گے دوستوں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو یہ ہے جانگری دوں گا کہ آپ کا جو دسویں اور بارویں کا کورس کم ہونے والا ہے یہ کورس کتنے پرسینٹ کم ہوگا اور آپ کا کورس کب تک کم کیا جائے گا اور دوستوں آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اس سال نئی شکشنیتی لاغو ہونے والی ہے اس کے کارن دو جر بائیس میں بورڈ پرکشاں ہیں وہ ہو پائیں گی یا پھر نہیں ہو پائیں گی تو چلیے دوستوں میں آپ کو سمپون جان کر یہ وہ دے دیتا ہوں دوستوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی اخبار کی خبر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی سکول کھولنے کے اثار ہیں وہ بہت ہی کم ہیں جی ہاں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بھارت کی اندر جو بیشے سگی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی بھارت کی اندر جو کرونا کی تیسری لیئر ہے وہ آنے والی ہے تو ویسے میں دوستوں بھارت سرکار اس سمیں آپ کی سکول نہیں کھولنا چاہتی تو ویسے میں دوستوں اس سال دسویں اور بارویں کا کورس ہے اس میں دوستوں کٹوتی کے اثار ہے وہ بنتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں دوستوں اس سال آپ کا سیلیبہ سے وہ کم ہونے والا ہے تو دیکھئے پچھلے سال کورس میں تیس سے چالیس پرسینٹ کٹوتی ہے وہ ہی تھی یعنی دوستوں دوزر بیس میں آپ کا جو کورس ہے وہ کم ہوا تھا تو ویسے میں دوستوں لگ رہا ہے کہ دوزر اکیس میں بھی یہاں پہ تیس سے چالیس پرسینٹ کورس ہے وہ کم ہوگا جی ہاں دوستوں یہاں پہ بارو سرکار نے ساپ کر دیا ہے کہ ہم آپ کا سیلیبہ سے وہ ریڈیوز کریں گے دوستوں تو اس میں آپ دیکھئے بتایا گیا ہے کہ دیش کے اندر شکشہ کا جو نیا سطر ہے وہ چالو ہو چکا ہے اب تک ہائی اور ہائیر سیکنڈری سکول کی کخشہ ہیں تو چھوڑیے آن لائن پڑھائی ہے وہ بھی شروع نہیں ہو سکی ہے یعنی کہ دوستوں ودیہارتیوں کا نیا سطر شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی آن لائن سٹڈی ہے وہ ودیہارتی نہیں کر پا رہے ہیں اس میں آگے بتایا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکول کے ودیہارتی ہیں وہ تو یہاں پہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں لیکن سرکاری سکول کے ودیہارتی ابھی بھی آن لائن کلاسز نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم بہت دھیلا ہے اس لئے کئی چھتر تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس میں ابھی کتابیں نہیں ملی ہے تو ویسے میں دوستوں ودیہارتیوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے آپ کا سیلیبہ سے وہ ریڈیوز ہونا چاہیے یہ دوستوں سبھی ودیہارتیوں کا کہنا ہے تو دیکھئے شکشہ ویبھاگ کے افسروں کے انصار کتابیں بندنے کے بعد ہی آن لائن کلاسز وہ شروع ہو سکے گی کتابیں چھتر تک پہنچنے اور آن لائن کا سسٹم تیار ہونے میں کتنا سمیں لگے گا اس کے بارے میں افسر ہے وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں افسروں کا کہنا ہے کہ شاشن سطر پر فیصلہ ہونے کے بعد ہی کلاسز چالو کی جائے گی جانکاروں کے انصار شکشہ سطر پچھلے سال کی طرح اس ورس بھی دیری سے شروع ہوگا جیہاں دوستوں ابھی بھی یہاں پہ کوئی بھی آن لائن کا سسٹم تیار نہیں ہوا ہے تو اس لئے دوستوں آپ کا جو نیا سطر ہے وہ یہاں پہ جولائی اگست کے بعد میں شروع ہونے والا ہے تو ایسی دشاں میں کورس میں کٹوٹی کرنے ہی پڑے گی جیہاں دوستوں سرکار نے بھی یہاں پہ مان لیا ہے کہ ہم سے یہ سسٹم ہے وہ نہیں سمالا جاتا اس لئے ودہارتیوں کا کورس ہے وہ کم کیجئے تاکہ ودہارتی اپنی پڑائی ہے وہ ریگولر کر سکیں اور اچھی طریقے سے کر سکیں ان پر کوئی بھی پریشر ہے وہ نہ آپ آئے دوستوں تو اسی کے آگے آپ دیکھئے بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال بھی آن لین کلاسز لگائے جانے کے باوجود بھی دسویں اور بارویں کے کورس میں تیس سے چالیس پیستی کٹوٹی ہے وہ کی گئی تھی یعنی کہ دوستوں پچھلے سال دو جر بیس میں جب دسویں اور بارویں کے ودہارتیوں کی آن لین کلاسز اچھی سے چل رہی تھی تب بھی یہاں پہ سرکار نے تیس سے چالیس پیستی کورس سے وہ کم کیا تھا تو ویسے میں دوستوں دو جر 21 میں بھی آپ کا کورس ہے وہ نشچت روپ سے کم ہوگا تو اس میں آپ دیکھئے بتایا گیا ہے کہ اسی فرمولے کو اس سال بھی لگو کیے جانے کے سنکیتے وہ مل رہے ہیں جیہاں دوستوں اس سال بھی آپ کا کورس ہے وہ کم ہونے والا ہے تو آپ اس لئے نشچت رہیے آپ کا جو کورس ہے وہ تیس سے چالیس پرسنٹ کم ہوگا دوستوں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی بورٹ کی طرف سے یہاں پہ دسویں اور بارویں کا جو نیا کورس ہے وہ کب تک جاری کیا جائے گا تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں آپ کا جو نیا کورس ہے وہ لگ بگ یہاں پہ ساتھ جولائی کو جاری کر دیا جائے گا جہاں دوستوں ساتھ جولائی کو آپ کا نیا کورس ہے وہ آ جانے والا ہے اور دوستوں لگ بگ یہاں پہ چالیس پرسنٹ کورس یہاں پہ ریڈیوز ہو کر یہ آئے گا تو آپ اس لئے ٹینسل مت لیجئے تو دیکھئے دینجک جگران اکبار کی خبر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نئی راشتری شکشہ نیتی اسی سال سے لاغو کرنے کی اوجنا ہے وہ سرکار بنا رہی ہے یعنی دوستوں نئی شکشہ نیتی اسی سال لاغو ہوگی اور دوستوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو جر بائیس میں دسویں اور بارویں کی بورڈ پریکشہ نہ ہو تو دیکھئے پٹھے کرم میں شامل ہوگا اے آئی اور کوڈنگ یعنی دوستوں نئی شکشہ نیتی لاغو کرنے کی شروعات ہے وہ اسی سال ہو چکی ہے اور دوستوں لگ تو اس طرح ہے کہ آپ کی نئی شکشہ نیتی آ جانے کے بعد میں بورڈ پریکشہوں کو جو میتب ہے بہت ہی کم ہو جائے گا اور دوستوں لگ بگ یہاں پر مانا یہ جا رہا ہے کہ نئی شکشہ نیتی آتے ہی 2022 میں آپ کی بورڈ پریکشہ ہیں وہ بھی کینسل ہو جائے گی اور سبھی ودیارتیوں کو پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن دوستوں ابھی کے لیے تو بس یہی خبر ہے کہ آپ کا جو کورس ہے دسپیوں اور بار میکا وہ کم ہونے والا ہے اس کے کٹوٹی کے اثار دکھ رہے ہیں دوستوں یادی آپ کو میری یہ ویسے جان کر ہی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستوں ہم ملتے ہیں کہ سننے ویڈیو میں تب تک کے لیے جیہ ہند جیہ بھارت